موسیقی 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 شاہد و مقرد آتے کی ان کے بکرہ بھی جانتے ہیں اور میری بہت ساری مائن کے لئے اور میں ہمیں خلی اروا کرتا ہوں کہ اللہ اس بچے کو پاندک کریں اور یہ ہمیشہ میں خلق کو نظر دیں اس چینل کے لئے اور جو ہمیں ایسا کرانے ہیں مائن کے خاشات ہیں جو کرنے سکتے ہیں اللہ ان کے نام جاتے دے اور بہت اگزر دے اس ممزان کے سبیس یہ ایک خزل چہرہ لڑکی ہے خزل شاہ ایک ایسی خزل چہرہ لڑکی جس کا چہرہ بھی خزل جیسے اس کے نام کے خزل شاہ ہے آپ ان کے لیاں سے ملاقات ہوئی کامی شاہ جیسے آپ یہ ٹیم کی بھی ہوئی سے جاتا ہے بڑی خوشی روی سے مجھے بہت خوشی کہ اچھکے لوگوں اس ایکشن بھی اچھکے لوگوں یہ اصل میں یہ یوں ہے نا آرٹس کنپک کی لوگ دینے کا مانگا ہے اصل میں یہ بہت سے شوقیم مزاد لوگی کرتا ہے انہیں ایک غزر شاہ بھی ایک ہے جس میں ایک عبارہ فرسوس کے بننا رکھتا ہے جو انہیں ٹی بیز کرواتا ہے مختلف ٹھوٹی ٹھوٹی ٹی بی چینلز کے شوز وہ کرتا ہے ہمیں آٹ این کو پھر مک کرنے کے کام کرنے ہیں اب اگر بھی نہیں ہے بڑکھات کی چینلزی یہ ان کا ایک چینل لاؤنٹ ہونے جانا ہے بھر چینل ہے ان کا اور میں تو آپ سب کے ساتھ شامیل ہوگی آپ سب کے سابل کے ساتھ آپ سب کی دھونگ کا سہارہ لے کہ میں بھی دعا اس کے لئے ختم کہ پرپرکتگار ان کے چینلز کو اور ان کے لئے جو کام کرنے جا رہی ہیں یہ میند کے کام ہے یہ میند کے سیلا نہیں ہوا کرتے ہیں لوگ ایتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ایسی کار ہے وہ کچھ شخص کاریاب ہوگیتا ہے کامگاہی کے پیچھے دھونکی چیزیں یہ ایک دعا ہوگیتا ہے اکنی خوبصورت شام آپ نے سے جائی ہے جو کامگاہی کے حوالے سے ہے سب سے پہلے تو یہ سواب کی مینے سے ہوتا ہے سہاری اور سہاری میں جو بھی اکتمام کرتے ہیں وہ ایک سواب کی مینے سے ہوتا ہے باقی ہم اکثر ملتے ہیں بیٹھیں باتے جاتے ہیں لیکن یہ جو سواب کی مینے سے ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ نے بار کریں انہی میں قبول کریں اور حیرین آپ کو بہت زور مباری جو اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہت اچھا کریں یہ بہت ایک آسانی ہے آپ دونوں میاں بیوی کے لئے کریں جو آپ کے لئے کی تمنہ ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پوری کریں یہ تو ہوگی ایک دعاں کا سسلا ہے جس کے لئے انہوں نے آج یہ سخواہ ہے میں مختصی سی بات کروں میرے پاس اس سے یہ نکھیں انہی سلیم ساتھ اس طرح سے کاملت باتے ہیں انہوں نے بہت ملتے ہیں انہوں نے ملتہ حاصل ہے میں ایسے لوگ اتنا کروں گا کہ کاملے تحسین سے ماں آپ ساتھ ایسے لوگ میں اس کے آنکھ ایک بہت سکتے ہیں آپ سے بہت بہت سکتے ہیں آپ سے بہت بہت مسئلے ہوئی آپ سے بہت 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 سکتے ہیں صفاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ڈیکی میں اتے لوگ آپ نے کچھ کیے ہیں وہ صورتیں ہوں میں دیکھنے پر نصیب نہیں ہوتی ہیں اس نے ہرون حمای میں بڑے اچھے لوگ آئے ہیں بڑی اچھا گیا طığı درقہ لوگوں کو ایک دوسری سے ملنے کا موقع ملا یہ غزل شاہ کی اورگنیزیشن اس کے تمام ساتھیوں کی کابیشوں کا نتیجہ ہے کہ آج سب لوگ یہاں ہی کٹھے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ٹی وی لاؤنجی اسلام علیکم میں ہمیگہ اور میں آج اپنی دوست غزل شاہ کی افتار دینل پر آئی ہوں اور برکہ پروڈکشن یہ آنسو رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ میری بہت ساری دعائیں ان کے لیے ہیں ان کی فیملی کے لیے ہیں بہت خوبصورت کپل ہیں یہ ماشاءاللہ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھیں اور اتنی خوبصورت انہوں نے افتاری کا احتمام کی ہے اتنی قصیر تعداد میں لوگوں کو بلائے ہیں جس میں فنکار ہیں اور جنرلیس دوست بھی ہیں احباب بھی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے فرسٹ آف آل تو یہ ثواب کی نیت سے یہ سارا کام کیا جاتا ہے اللہ تعالی جن معاملات میں ان کی کو رکاوٹ ہے اللہ تعالی ان کے لیے سانیہ پیدا کرے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پرسٹ آلی میری بہت اچھی دوست ہے غزل اور ہمیشہ میں اس کے لیے دعا گو ہوں بہت شکریہ غزل جی نے آئیے جو افتاری کا احتمام کیا ہے بہت اچھا ایک ثواب کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام بچھنے والے دوست جو مسروفیت کی وجہ سے نہیں مل پاتے ان کو آج اکٹھا کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ثواب کی محفلیں ہمارے دوسرے دوست احباب کو بھی جو ہے وہ آرگینائز کرنی چاہیے تاکہ اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں مسروفیت کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو پاتے وہ یہاں پہ اکٹھے ہوں سواب بھی کمائیں اور اپنی دوستیاں بھی نباز ہیں اسلام علیکم جی افتاریاں تو ماشاءاللہ بہت ساری اٹینڈ کرتے ہیں ہر رمضان میں لیکن کچھ ایسی افتار پارٹیاں ہوتی ہیں جو بھولتی نہیں ہیں زندگی پر اور آج یہ کیونکہ لانچک تقریب بھی تھی برکھا ٹی وی کی ویب چینل کی ہماری بہت پیاری دوست ہیں غزل شاہ اور بہت کم عرصے میں انہوں نے چوبیس کی دنیا میں اپنا نام اور مقام بنایا ہے اور اتنی جلدی وہ اب چینل بھی انہوں نے لانچ کر دیا ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آج کی افتاری کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ افتاریاں ثواب تو ہے ہی لیکن مل بیٹھنے کا بہانہ ہے